اسلام علیکم فرنڈز امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جیسے کہ ہمارا ٹوپک چل رہا ہے کہ اردو میں پہلے غزل کو شائر ان سب کے بارے میں کہ پہلا پہلا اردو میں کیا چیز ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ لیکچر آر کے لئے ایک امپورٹن ٹوپک ہے اور میں اس کو انشاءاللہ کمٹیٹ یہاں پہ اپلوٹ کروں گی تاکہ آپ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو سکے اور اس ویڈیو اس کو شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ حاصل کر سکیں ہم اپنے لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں اس کا پارٹ پر میں پہلے ویڈیو میں اپلوٹ کر چکی ہوں یہ پارٹ ٹو ہے ویڈیو کا اردو کے پہلا غزل گو شائر امیر خسرو کو کہا جاتا ہے اردو کی پہلی شائرہ لطیف النساء انتیاز ہے اردو کی پہلی صاحب دیوان شائرہ لطیف النساء انتیاز ہے پہلی شائرہ بھی ان کو کہا جاتا ہے اور پہلی صاحب دیوان شائرہ بھی ان کو کہا جاتا ہے اردو کا پہلا افسانہ نگار راشد الخیری کو کہا جاتا ہے اردو کا پہلا بقائدہ افسانہ نگار پریمچن ہے اردو کی پہلی ناول نگار خاتون رشید النساء ہیں اردو کا پہلا بقائدہ افسانہ ہے دنیا کا سب سے انمول رتن یہ افسانے کا نام ہے دنیا کا سب سے انمول رتن اردو کا پہلا موڑک ہے رام بابو سکسینہ اردو کا پہلا قصیدہ گوہ ہے ولی دھکنی اور ولی دھکنی کو اردو کا چاسر بھی کہا جاتا ہے اردو کا پہلا مزاہیہ شاعر ہے جعفرز ڈلی اردو کا پہلا سانٹ فریاد عظیم اردو کا پہلا ڈراما ہے اندھر سبا جو کہ ایٹین ففٹی ٹو میں لکھا گیا تھا اردو کی پہلی سوانہ عمری حیات سے سادھی ہے اردو میں پہلی مارا نظم لکھنے والے عبدالحلیم شیرر ہیں پہلے مسنوی نگار فخر الدین نظامی ان کے جیسے میں نے آپ کو پہلے لیکچر میں بتایا تھا کہ پہلی مسنوی جو ہے وہ قدم راو پدم راو ہے وہ لکھی کس نے ہے فخر الدین نظامی نے اردو کے پہلے ازاد نظم نگار تصدق حسین خالد ہیں اردو کا پہلا سفر نامہ یوسف خان کمبل پوش نے لکھا تھا اردو کے پہلے ریپورٹ آز نگار کہتے ہیں کرشن چند کو ان کا جو پہلے ریپورٹ آز ہے وہ پودے ہے پودے کے نام سے ہے جو کہ 1945 میں لکھا گیا تھا اردو کی پہلی افثانہ نگار خاتون عباسی بیگم ہے اردو کا پہلا انشائیہ نگار سر سید احمد خان کو کہا جاتا ہے اردو کا پہلا داستان نگار ملہ وجھی کو کہا جاتا ہے ان کی داستان کا نیا نام ہے سبرس جو کہ پہلی داستان ہے اردو کی پہلی پہلی تنقیدی کتاب ہے مقدمہ شیر و شائری اردو کا پہلا مرسیہ نگار یہ بھی ملہ وجھی کو کہا جاتا ہے مرسیہ نگار اور داستانیگار دونوں ملہ وجھی کو کہا جاتے ہیں اردو کا پہلا خاکہ نظیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی ہے اردو کوائد کی پہلی کتاب دریائے لطافت ہے جو کن 1802 میں لکھی گئی تھی انیت کرتی ہوں آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ حاصل کرسکیں اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ میں اس کا پارٹ 1 پہلے اپلوڈ ویڈیو میں کٹ چکی ہوں تو اس پارٹ 1 کا لنک جو ہے وہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی تو آپ جس کو چاہیے ہوگا آپ وہاں سے ڈسکرپشن سے لنک لے کے پارٹ 1 بھی تیار کر سکتے ہیں مچھے مچھے ڈسکرپشن سے